السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انٹر میں کون سا یہ مضمون تھا میرا آرس تھا کتنا نمبر ہے آپ کا چاڑ سو پچاس نمبر سکان ٹوپر ہے پتہ آپ کو جی جی کیسے خوشی محسوس ہو رہی ہے جی بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے جی بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے بہت اچھی خوشی محسوس ہو رہی ہے اس کا شریر آپ کس کو دینا چاہتے ہیں اس کا شریر تو سب سے پہلے ہم اپنے والدین کو دیں گے اس کے بعد ہمارے اسکول کے اس حادثہ ہے ہمارے سر ہے شیلی سر ہے ربانی سر ہے ہمارے ایش ایم سر مزباہل ہنگ ہے اور اس کے بعد ہمارے کوشن کے سر وسیق سر ہے ان سارے اس حادثہ کو ہم دسکشنے دیں گے کس طریقے ساہب نے تیاری کی تھی تیاری کرنے کا شکر آپ کا کیا تھا تیاری کرنے میں صبح میرا کوشن تھا 6 سے 9 بجے تک کوشن جاتے تھے اور وہاں سے آنے کے بعد 9 بجے سے اسکول چلے جاتے تھے اسکول چال بجے تک رہتے تھے وہاں سے آنے کے بعد پھر 6 بجے سے 9 بجے تک رات کو پڑھتے تھے اور پھر سو جانے کے صبح صبح اٹھتے تھے چال بجے تو صبح ایک دو گھنٹہ پڑھ لیتے تھے سچی کہا ہے کسی نے کانٹوں میں جو کھلتا ہے شولوں میں جو پلتا ہے وہ پھول ہی کلشن کی تاریخ بدلتا ہے اور اس بچی نے اس دھرتی کو بدل کے کوشش کی ہے اور اپنے خاندان کو موچہ کرنے کی کوشش کی ہے میں بتلا دوں کہ ان کے والدین جو ماسٹر نجمون ہوتا ہے سرجو ہائی سکول کے پرنسپل بھی ہیں اور ان کے کئی گھرانے میں کئی لے ہیں جو ان کے ایک اور بھائیں ہیں جو ماسٹر ہیں جنہوں نے ابھی بی پی ایسی کا ایگزام پاس کیا ہے یہ خاندان شروع سے علمی خاندان رہا ہے اور اس میں کئی ایسے فازیل نوجوان پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے والدین کا اور اپنے زیلہ کا نام روشن کیا ہے آپ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں آگے پڑھائی کرنا چاہتے ہیں اسے بی پی ایسی یو پی ایسی کی تیاری کرنا چاہتے ہیں اور کچھ بڑا افسر بننا چاہتے ہیں آئیے ہم ملاقات کراتے ہیں ان کے والدین صاحب سے ماسٹر نجمال خودا صاحب کیسا محسوس ہو رہا آپ کی بیٹی ٹوپر کی ہے تو خوشی ہو رہی کیا کرانا چاہتے ہیں اپنی بچی کو آگے آگے پڑھ سکے دیکھیں ہم اندر کھاں تک لے جاتا UPSC اور BPSC میں ہمارے مسلم بچیاں بہت کم آتی ہیں ہمارے قوم کے بہت کم نمائندگی ہو پاتی ہیں کیا سوچائیں اپنے فورسز تو رہے گی سیویل سرویس میں لانے دی چلیے ماشاءاللہ انہوں نے اپنا تحیہ کیا کہ ہم اپنی بچی کو سیویل سرویس میں دیں گے اور ایک سندیش جو تمام سٹوڈنٹ کے لئے کوئی سندیش آپ کی طرف سے سبھی بچوں کو یہی کہیں گے کہ جہاں بھی وہ پڑھتے ہیں مہنر سے پڑھیں اور اچھے سے پڑھیں جو پڑھائی جاتی ہے اس کے دھیان دیں لگن سے پڑھیں اور انشاءاللہ اچھا مارس آیا گیا